بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت حبیب بن زید کا تڑپا دینے والا واقعہ مسلمہ قذاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں جب تک آپ حیات زہری میں ہیں آپ نبی ہیں جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی آدھے عرب کا میں نبی معاذ اللہ اس کے خط پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے جوٹا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں اب اس کے دربار میں جانا ہے حالات بڑے خطرناک ہیں اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں جان کا خطرہ بھی ہے ایک صحابی تھے چھابڑی فروش سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں خجوریں بیچتے تھے گیارہ بارہ بچوں کے باپ تھے جسمانی طور پر بھی کمزور تھے خجور کھا رہے تھے فٹا فٹ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا میں جاؤں گا جب ہی الفاظ جلدوازی میں کہے تو ان کے موں سے خجور کے کچھ ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے بندے پہلے خجور تو کھا لے بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی مسکرا کر کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا مجھے جلدی ہے اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا نیزہ دیا حضرت سے نظریں جھکا کر کہنے لگا محبوبِ خدا آپ فکر ہی نہ کریں صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے اس کا انداز ہی بدل گیا اس کے طور طریقے بدل گئے وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے وہ صحابی مسلمہ قذاب کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا مسلمان تھٹک کر کہنے لگا کون ہو تم تو آپ نے گھراتے ہوئے فرمایا تجھے چہرہ دیکھ کے پتا نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں تجھے پتا نہیں چلا کہ میں کون ہوں مسلمان کہنے لگا کیسے آئے ہو تو وہ بے نیازی سے فرمانے لگے یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑتے تھے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑتا تھا تو مسلمان نے خط اس کو دیا اور کہا کہ پڑو جب اس نے خط پڑا تو اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ تُو کذاب ہے یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی وہ آگ بگولہ ہو گیا آنکھیں سرخ ہو گئیں سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے گسے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے تیرا کیا خیال ہے حبیب بن زید مسکر آ کر فرمانے لگے خیال والی بات ہی تو کوئی ہے نہیں جیسے میرے نبی نے تجھے کذاب کہا ہے تو ہے ہی کذاب تو ساتھ سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دل سکتا مسلمہ کذاب کی آنکھوں میں گصہ دکھائی دینے لگا وہ گصے کی شدت سے کامتے ہوئے کہنے لگا تو پیچھے پلٹ کر دیکھ سارے میرے سپاہی میرے پہرے دار تلواریں نیزے خنجر تیر سب تیرے پیچھے کھڑے ہیں یہ سب میرے ماننے والے ہیں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کر بچے بھی نہیں دیکھے تھے تو میں تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں جو جی میں آتا ہے کر غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے مسلمہ نے زور سے تلوار ماری پازو کٹ کر گر گیا کہنے لگا آپ بول تیرا کیا خیال ہے آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوکوف ہے ہمیں آزماتا ہے ہم تو بدر سے لے کر اہد تک سب آزماتا چکے ہیں تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا مسلمہ نے پھر تلوار ماری دوسرا بازو کٹ گیا کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا باز آجا آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں جو کرنا ہے کر لیں مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی کہنے لگا میں تیری گردن کٹ دوں گا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کٹتا کیوں نہیں روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے تلوار چلائی گردن کٹ گئی ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے صحبہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیئے ہیں تو پیارے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیر کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرمائے آمین